اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ لو ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جب میں آ چکی ہوں ہماری صبح ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ کے لئے ویلاغ بنانے کے سٹارٹ کر رہے ہوں میں چائے بناتی ہوں تو چائے بنانے کے لئے میں لازمی ایک ہلائچی ایک کپ کے حساب سے اور ایک کالی میراج ایٹ کپ کے حساب سے یہ تھوڑا پیس کے ایک میں دالتی ہوں جس اس کا تیسٹا تیس میں تھوڑا تکوش میں پکاتی ہوں اس کو پہلے اچھی طرح پکاؤں گی پھر اس میں میں پتی ڈالوں گی تو جناب بس آج کر رہا ہے کہ مرچے توڑ کے مرچے ڈال کے اوملیٹ بنایا جائے تو بچیسے کی تیاری ہو رہی ہے یہ اوملیٹ جو ہے میرا کبھی کبھی کھانے کو دل کرتا ہے میں سے تو میں دیلی اس کو نہیں کھاتی تو اس کو کھانے سے جو ہے نا مجھے تو پاکستان کی یاد آ جاتی ہے بسکر کرتا ہے کہ نا ببارہ سے وہ وقت آ جائے تو یہ انڈا کھانے کا مازہ آئے پھر یہ ایس میں نے کولا مرچلی ہے اس کو جو میں توڑ کے اس طرح میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سمجھ میں نمک ایٹ کروں گی اچھا اور تھوڑا سی جو ہے میں اس میں ملچے بھی ڈالوں گی اور اسے میں اچھی طریقے سے بسکر کریں تو جناب یہ دیکھیں پانی ہمارا اچھی طریقے سے پک گیا ہے اس میں الاجی کی اور کالی میرک کی اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اچھا جو ہے ایک چمچہ جو میں نے اس کا پتی کا ڈالا ہے چائے ہماری ہو رہی ہے یہاں پہ کک اور یہ ہمارا آئیل گرم ہو رہا ہے اسے ہم ڈالیں گے انڈا یہ دیکھیں کہ ہمارا انڈا چھنٹا ہے میں اس کو کھیلا دوں گی چاروں طرف چائے ہمارا چھنٹا ہے میں نے یہ اوملیٹ بنایا ہے اس کی بیچارے کی باری ہی نہیں آتی ہے چائے کا ہمارا چھا سا گلر آ گیا ہے چائے ہماری کو کھو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ڈود ڈود ڈال کے بھی میں اس کو تھوڑا سا پکاوں گی یہ اوملیٹ تو ہو گیا ہے ریڈی اور میں اسے نکاب نہیں لگا تو جی یہاں پہ ہمارا ناشتہ آ چکا ہے ہم ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور یہاں ساتھ میں آج شابی بیٹھی میں ہیں آج شابی ناشتہ کریں گی میرے ساتھ آج شابی ناشتہ کریں گی آپ آج تفائی کا لون زیادہ ہے یہ قریب ہے تو بس ہم یہاں آئی ہوں یہاں میرا تھوڑا سا سرف ڈالا ہے اور اب میں یہاں پہ جو ہے مشین کو کرنا لگیں سٹارٹ تو کپڑے دھلتے ہیں ہمارے اس دیر میں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پہ آج شابی کھیل رہی ہیں واہ اب میں یہاں پہ کچھن میں آج شابی ہوں دوبارہ سے اور یہاں پہ جو ہے میں پیدام پیشتے پانی میں ڈال رہی ہوں اور اس کو جو ہے میں تھوڑی دیل کے لیے مائکرو ویس میں رد دوں گی تاکہ اس کا پانی گرم ہو جائے اور اس کے چھلکے آرام سے اتر سکیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے کام بھی ہو جاتا ہے اور چھلکے اتار کے جو ہے اس کی کٹنگ بھی ہو جائے گی تو یہاں میں ایت کی تیاری کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو ہے میں نے پانی گرم کر کے سب نکال دیئے تھے اور ان کے جو سارے جو چھلکے تے پل کر دیئے تھے یہ ہمارے جو ہیں بادام پشتے ہیں یہ اس کی تیاری کے حوالے سے کافی آسانی ہو جاتی ہے اگر ہم پہلے سے اسے کام کر کے رکھ دیتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے سارے جو بادام پشتے تھے اس طرح سے کٹنگ بورٹ پہ رکھ کے لمبے لمبے اس طرح کٹنگ کر دیئے تھے وہ ویڈیو میں نہیں اس میں ایڈ کر سکیں کیونکہ میرا ویلاغ خوال زیادہ لمبا ہو جائے گا تو کافی کچھ مہینے آپ لوگوں کو دکھانا ہے شیئر کرنا ہے تو یہ میں متصل یہ کر رہی ہوں بارخال دو جگہ چکے میں نے اس کا کر کے جو ہے ڈیشوں میں کور کر کے اسے میں فریزر میں رکھوں گی جب میں سے ضرورت ہوگی تو میں اسے نکال کے بنا سکتی ہوں آرام سے تو یہ ایک سے دو مہینے پہ آپ فریزر میں رکھے رہیں گے تو یہ خراب نہیں ہوں گے کوئی بھی کام ہوں اس سے پہلی پلانیم کی جاتی ہے پھر اس کے بعد کام سٹارٹ کیا جاتا ہے تو بچ رات کو میں یہی سوچ لیتی کہ صبح ہوتے میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں کیونکہ میرے گھر کے سارے کام ہو جاؤں اور مجھے آسانی بھی ہو تو بچ میں یہاں پہ دوبارہ کچھنڈ سے آ چکی تھی کمرے میں یا میں نے روم میں کپڑے پھیلائے ہیں تاکہ یہ شام تک درائے ہو جائیں تو سارا کمرہ بھی میں سمیٹھ کر دوں اب یہاں پہ میں اکیچنڈ میں آ چکی ہوں اور یہاں آکے میں نے پاپیتہ نکالا ہے اور یہ کچھا پاپیتہ میں لے کر آئی تھی اس لولو سے تو مجھے لائے ہوئے سے دو دن ہو گئے تھے یاد آیا کہ یہ بھی کر کے رکھنا ہے اچھے اس سے تو مجھے اکثر جیسے مجھے ضرورت پڑھتی ہے ایک ہوتا ہے کہ کچھری پاڈر ہے وہ تو مجھے نہیں ملا تو پھر میں نے سوچا کہ پھر میں یہی پاپیتہ لے کر آ جاتی ہوں اور یہی کوئی کٹن کر کے رکھوں گی تو اکثر مجھے اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ نہیں کہ میں ایت کے حوالے سے تیار کر رہوں لیکن یہ میری اپنی مجھے اکثر جو ہے اس کی ضرورت پڑھتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بھی میں پیتہ رکھتا ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹیپ بٹا کے چلوں کہ اس میں میں ڈال لگ ہوں کھانے کا سودا یہ اتنا ہے ہاں چمچہ جو ہے میں نے اس میں یہ ڈالا ہے کھانے کا سودا اور دو چمچے آئل کے میں اس میں پھر کے ڈال لگوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پاپیتہ بھی اچھا خاصا سیٹ رہتا ہے خراپی نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو پکاؤں گی تو اس میں بھی یہ بہت اچھا رہتا ہے گوش جلدی سے گل جائے گا تو بس یہاں پہ جو ہے میں اس کی ٹرے میں میں نے اس کو ڈال دیا اور اسے فریزر کر دیا اچھا یہاں پہ جو ہے میں زیرے کو سوتے کر رہی ہوں اور میرا پیچھا بھونوہ زیرہ جو ختم ہو چکا تھا کافی میرے کھانے میں استعمال میں آتا ہے میں ڈیلی اکثر سے ڈالتی ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہی ہوگا ساتھ ساتھ تو بس یہاں پہ جو ہے میں نے جلدی سے جو ہے زیرے کو بھی سوتے کر لیا ہے اور اسے جو ہے میں فرائی پیم میں الگ ہی رکھ دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو میں اسے پیس ہوں گی اچھا یہاں میری کالی مرسے بھی ختم ہو گئی تھی بلیک تو پھر جوگنا وہ بھی میں نے اس میں جو ہے پیس لی اور اسے بھی پیس کے رکھا کیسے عجیب استفاق ہے کہ بکرید آ رہی ہے اور استفاق سے میرے پاس ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں کیونکہ آج سے دو تین مہینے پہلے ہی میں نے یہ سب بنایا تھا تو میرا استعمال بھی کافی ہے تو پھر یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیس لیتی ہوں زیادہ کونٹیٹی میں نہیں پیس تھی تو بس یہ دھیرہ اور کالی مرسے جو میں نے پیس لی تھی تو یہ جو ہے میں نے کنٹینر میں کر کے رکھتی تھی شیشی کی جار میں اور باقی جو میں نے رکھتی تھی اب یہاں پہ باری آگئی ہے کھانے بنانے کی تو یہاں میں بنا رہی ہوں آلو کی کتلیاں اور آلو کی کتلیاں کے لیے میں نے تھوڑا آئل لیا ہے اور اس میں دیڑ چمچہ جو میں نے چھوٹے والے وہ میں نے اس میں جیرے کے ڈال دیا ہے تو تھوڑا سمجھ کر جیرے کو بھونوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے میں اس میں آلو ڈال رہا ہوں اچھا آلو جو ہے ہم لوگ کم کھاتے ہیں تو اس نے زیادہ مجھے اچھے نہیں لگتے آلو لیکن یہاں پہ آج کافی دن بعد میں میں نے آلو بنائی ہے تو بہت ہی مزے کے لگے اچھا یہاں پہ جو ہے پسی بھی لال مرسے ڈالی ہیں تھوڑی سی حلدی ایڈ کریے میں نے اس میں اور تھوڑی سی جو ہے میں نے اس میں کٹی بھی لال مرسے بھی ایڈ کری ہیں اچھا نمک چکے میں ابھی نہیں ڈالوں گی نمک میں جب تیماتر اور آلو ہمارے گل جائیں گے تب میں نمک ڈالتوں ہوں تو بس جناب یہاں پہ سارا مسالہ جو بھون لیا تھا میں نے اور اس میں یہ کلونجی بھی ایڈ کریے میں نے تو بس اسے اچھے طریقے سے مس کر لوں گی میں اسے مس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوں تاکہ ہمارے جو یہ آلو ہیں یہ گل جائیں تو بس میں نے اس میں پانی داؤ کے گور کر دیا تھا اور پانچ منٹ بعد میں نے اسے کھولا اور اس میں میں نے تیماتر ڈال دیا دیور تیماتر میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہے اور اسے میں نے ملایا نہیں ہے اس کو شریف ایسی چھوڑ دیا تاکہ یہ سوف ہو جائیں جب یہ سوف ہو گئے اور بلکل دیزولف ہو گئے تو پھر میں نے آلو کو بھونا تھوڑا سا اور ساتھ ساتھ مسالہ میں نے بھون لیا تھا تو پھر اس میں تھوڑا سا میں نے جو نمک نہیں ڈالا تھا وہ نمک میں نے اب ڈالا ہے اور پھر اس نمک ڈالنے کے بعد میں نے اسے مس کر رہا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ہمارے آلو کو مسالہ کتنا زبرتست تیار ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑی املی بھی ڈالی ہے املی سے بھی کھٹاس آتی ہے بڑا زبرتست اس میں تیزت آتا ہے بس اس میں اچھی طریقے سے مس کر رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے میں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اس سے شروع دوں گی اور پھر اسے بعد جو میں حضرت سے اور تھنیا وقرہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہر ویکنڈ پہ کچھ نہ کچھ سامان میں لینے جاتی ہوں تو گروسری کے حوالے سے تو وہاں میں پپیتہ بھی چیک کرتی تھی تو مجھے نہیں ملتا تھا تو ابھی میں کسی شاپ پہ گئی تھی ایک دن پہلے تو وہاں مجھے یہ نظر آیا تو پھر میں نے یہ لے کر آئی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے اس کو پیس لیا تھا آپ کے سامت آئس کے میں رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں بلکل جم چکے ہیں اب میں اسے جو ہے بیگ میں کر کر رکھوں گی دو شاپن بیگ میں تو اس سے یہ ہوگا سانی ہوگا یہ میرے لئے تو جناب فٹا فٹ سارے کام آج میں نے گھر کے کیے اور آلو کی کتنیاں بھی آپ کے سام میں بنائیں تو مجھے آج جانا تھا اپنی فرنس سے ساتھ میں پولر تو میں یہاں پہ پولر آئی ہوں اور کچھ ان میری دوستوں کو بھی اور مجھے بھی عید کے حوالے سے تیاری کرنی تھی دوستو کچھ سرویس کروانی تھی ہیئر کٹنز وغیرہ کروانی تھی تو اس لیے ہم یہاں پہ پولر آئے ہیں اور یہ میرے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہاں آئیشہ آکے بہت زیادہ خیپی ہو رہی تھی بہت کچھ ہو رہی تھی مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا بچے کے لیے ایک نیو جگہ ہو گئی اور دیکھ کے پس ٹائم دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ہم پولر سے فری ہو کر یہاں پہ ریسٹورن آئے ہیں ریسٹورن میں جو یہاں پہ ایڈ فیسٹیول لگا ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہاں پر آ کر وہ کافی سارے یہاں پہ لوگ تھے جو کہ شاپنگ کیلئے آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ جوبیل میں کیا پورے سعودیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ فیسٹیول لگتے ہیں ریسٹورن میں اور وہاں پہ جو کہ لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اور اس طرح کسی جولویز بغیرہ انڈیاں پاکستانی اور اس طرح کی یہاں پہ فیسٹیول ہوتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو بڑی ہی پیاری یہاں پہ جوبیلی تھی ہر چیز تھی تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اچھا جی یہاں پہ جو میں اپنے ولاگ کو کرتا ہوں اور میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اسی ملتے ہیں نیکس ولاگ میں اللہ حافظ